آئیے میں ہماری اس بزم میں ایک مہمان کا اضافہ ہو گیا ہے اب میں انہیں دعوت دیتا ہوں کرناٹک کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے مفتی سوہل صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئے اور ایک نات پیش کرتا السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکتہ وعلیکم السلام ورحمت چار مصرے سماعت فرمائیں تجھ میں ہور و قصور رہتے ہیں دارلوم دیوبند کے استاد محترم کی الفاظ اور ان کے یہ شیر ان کی زبان سے ان کی قلم سے نکلا ہوا تجھ میں ہور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں تجھ میں ہور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں میرے دل کا تواف کر جنت رہے ماشاءاللہ محسین تینک باتر مدینہ میں آئے رہے ہیں و مولانا محمد آخری شیر سماعت فرمائیں جس کے اس ٹاک میں ہیں سبھی نعمتیں جس کے اس ٹاک میں ہیں سبھی نعمتیں جس کے اس ٹاک میں ہیں سبھی نعمتیں نعمتوں کا وہ ڈیلر مدینہ میں ہے اللہ سبھان اللہ ہم ما صلی علی سیدنا و مولانا محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب یہ مفتی سحیل صاحب جو اپنے کلام کے اندر ایسے ایسے الفاظوں کو ذکر کیا ہے ایسے ایسے جملوں کو ذکر کیا ہے جو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں بہت ہی بہترین کلام اللہ آپ کو صحیح دے اللہ آپ کو آفیت سے رکھیں اللہ آپ کو آفیت سے رکھیں